بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں آج جو ہے سبق نمبر چالیس ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں اسی کے کچھ دنبالہ اور کچھ اسی کا حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کو اس عبارت سے ہم شروع کرتے ہیں باقی الکلام وفی ان المشہور سے آئیں بسم اللہ شروع باقی الکلام وفی ان المشہور تاثیر اس کا میں پوری اس سلیڈ کا مفہوم بیان کرتا ہوں مطلب کیا ہے اس کے بعد پھر ترجمے کی طرف آئیں گے نمبر ایک کے مشہور یہ ہے کہ شرط جو ہے وہ موثر وہ ہوتی ہے جو مطنع اقت میں ہو ایک بات دوسری بات جو اقت سے پہلے کوئی شرط رکھے وہ مفید نہیں ہے فائدہ ماندہ نہیں ہے دو اس دوسری بات پر دلائل پہلے یہ ہے کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کی وفا واجب ہو کیونکہ وفا اس کی واجب ہوتی ہے جو اقت کے ساتھ ہو ایک دلیل دوسری بات کہ اس پر شرط لفظ کا بھی صدقانہ مشکل ہے وہ بھی نہیں آتی کیونکہ تباہ دو تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب اقت میں کوئی شرط لگائی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آقت کے ساتھ مربوط ہوتی ہے اور وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے شرط کا معنی یہ ہے ہم پیچھے معنی بھی بیان کر چکے ہیں شروع میں شرط کی جب تعریف اور ڈیفینیشن بیان کی تھی کہ الزام اور التزام جو مربوط ہو مطلب آخر کے ساتھ آقد آخر کے ساتھ آقد کے ساتھ تو آقد کے ساتھ جب کسی چیز کو اپنے اوپر یا دوسرے اوپر لازم کرا دیا جائے اس کو شرط کہتے ہیں اور ایک اور بھی بات ہے کہ لغت کی کتابوں میں اگر اس کی تعریف دیکھی جائے تو وہ بھی الزام اور التزام فی الاغد ہے فی ال بے ہے آقد میں جو ہے وہ الزام اور الزام نہ کے پہلے اور اسی کو بات کو شیخ اور قاضی نے بیان کیا ہے تقریبا اسی کو کیا کہ تاثیر شرط المتقدم پہلی جو شرح ہاں سوری اس بات کو نہیں بلکہ اس پہلی بات ہم کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ مطن میں ہی ہونی چاہیے اور اس کے بعد دوسری بات یہ کر رہے ہیں اس سے علاہ تبات ہے کہ شیخ اور قاضی نے کہا ہے کہ جو آقد سے پہلے شرط رکھی جاتی ہے وہ بھی مؤثر ہے پہلے والے نظریہ سے جدا نظریہ گویا کے اور اسی کو حکایت کی ہے کتاب الخلاف میں شیخ توسی نے کیا کیا ہے وہ یہ بات کہی ہے کہ لَوْ شَرْطَ قَبْلَ الْعَقْدِ هَلَّا يَسْمِتُ بَعْدُهُمَا خِيَار بَعْدَ الْعَقْدِ سَحَ شَرْطُ وَلَازِبَ الْعَقْدِ بِنَفْسِ الْعِجَابِ وَلْقُبُولِ کہ اگر عقد سے پہلے شرط رکھ دی جائے تو وہ شرط اس کو خیار ثابت نہیں ہوگا مگر عقد کے بعد اور یہ شرط صحیح ہے اور عقد لازم ہے اس کا عجاب اور قبول بھی صحیح ہے پھر اس کے بارے میں اختلاف نقل کیا ہے باز شافی کے نظر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو پہلے شرط رکھی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے بلکہ عقد کے مطن میں شرط رکھنا صحیح ہے تو اب کتنی باتیں ہوں گئیں تین ایک پہلے کے لم یفد قبل العقد دوسری شیخ اور قاضی کی بات متقدم والی تیسری شافی والی اب سمہ کے بات جو ہے وہ پھر چوتھی بات کہیں یا شیخ توسی کے پہلی بات کہیں ایک ہی بات ہے شافی کے مخالفت سے پہلی والی بات کے ساتھ سمہ کالا پھر شیخ توسی نے کہا دلیل ہونا ہمارے پاس دلیلیں کس پر کہ متقدم شرط جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے پہلی دلیل یہ ہے لا معنیہ من حاضر شرط اقلی طور پر کوئی معنی نہیں ہے اس شرط کے لیے دوسری دلیل اصل جواز ہو اصل یہ ہے ہر چیز میں کہ جائز ہے کوئی بھی چیز اس کے جواز اس کو دیکھنا ہو کے جائز ہے یا نہیں تو پھر اصل یہ ہے کہ جائز ہے اور تیسری دلیل اموم الاخبار فی جواز شرط جو شرط کی جائز ہونے پر روایات موجود ہیں وہ اس موضع کو بھی شامل ہیں ونہ ہوئی اور اس جیسے اچھا مختلف میں اس بارے میں حقایت کی گئی ہے کیا کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے شیخ نے اور شیخ توسی نے اور غازی بر راج نے نظر ان اس میں اشکال ہے اس میں مشکل ہے کہ شرط متقدم کو موثر کرنا یہ مشکل ہے کیوں انہ شرط انہما یوتاورو حکمہو لو واقع فی مطن علاق اگر مطن عقد میں مطن عقد میں واقع ہو شرط تو اس کو پھر مطبع جانا جاتا ہے نہ کہ پہل وہاں کہ یہ نظریہ جو کتاب مختلف میں ہے اور شافی جو قائل ہیں یہ نظریہ ایک ہے جی آئیں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے کہہ رہے ہیں کہ کلام باقی ہے مشہور یہ ہے کہ شرط کی تاثیر میں یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ متن عقد میں ذکر ہو شرط تو اس صورت میں اس کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے اس کے اندر تاثیر ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے فَلَوْ ذَكْرَهَا فَلَوْ ذَكْرَهُ قَبْلَهُ لَمْ يُفِدْ اگر اس شرط کو عقد سے پہلے ذکر کیا جائے لَمْ يُفِدْ مفید نہیں ہے دلیل کیا ہے لَعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ وَجُوبِ الْوَفَاءِ کہ اس پر کوئی وفا واجب ہونے پر دلیل نہیں ہے کیونکہ عقد کے وفا پر دلیل ہے عقد سے پہلے کوئی چیز اگر ہوئی ہو تو پھر اس پر وفا واجب نہیں ہے وَسِدْ بُشَرْتِ عَلَىٰ غَيْرِ الْمَذْكُورِ اور شرط کا لفظ صادق بھی نہیں آتا فِلْ عَقْدِ عَقْد جو اس میں جو ذکر کی گئی ہے شرط صادق ہی نہیں آتی بھئی عقد میں شرط رکھی ہے یا نہیں کوئی کہے تو عقد شرط کے ساتھ ہے یا نہیں وہ اس شرط کے ساتھ ہوگا جو شرط عقد کے ساتھ ہو ملی ہوئی ہو جو شرط پہلے ہو عقد سے وہ تو اس پہ صادق ہی نہیں آتی کیوں غیر ثابت یہ ثابت ہی نہیں ہے عقد کے ساتھ کیوں ثابت نہیں ہے لین المتبادر کیونکہ اس شرط کا صدق جو ہے عرفی طور پر نہیں ہے وہ کیا ہے عرفی طور پر تو تبادر یہ ہے کہ الزام والالتظام المرتبتو بمطلہ بناخر یہ ہے تبادر عرفی شرط کا جبکہ یہاں جو ہے وہ شرط متقدم ہے تو عرفی تبادر ہی حاصل نہیں ہے اور تیسری بات کتاب کاموس لغت کی جو کتاب ہے اس میں گزر چکا ہے کیا گزر چکا ہے اس کی ڈیفینیشن گزر چکی ہے شرط کی انہ الزام والالتظام فی البعی بعی میں کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کرا دینا یا دوسروں پر لازم کرا دینا جب عقد بعی سے پہلے کوئی چیز ہو تو اس کو نہیں کہتے وَنَحْوِهِ اس طرح اور بھی دلائل ہیں یہاں تک ایک مطلب پورا ہوا کہ مطنِ عقد میں شرط کا ہونا ضروری ہے اس پر دلائل اب وَعَنِ الشَّيْخ سے جُدَا مطلب بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وَعَنِ الشَّيْخِ الْوَلْقَازِ تَعْثِيرُ الشَّرطِ الْمُتَقَدْدِم کہ جو مطنِ عقد سے پہلے شرط رکھی گئی ہوتی ہے اس کی تاثیر کے قائل ہے اس کو مؤثر ہونے کے قائل ہے قَالَ فِي مَحْكِ الْخِلَافِ کتابِ خِلَافِ میں اس کی حقایت بھی کی ہے شیخ تو سی کہتے ہیں کہ انہوں نے حقایت بھی کی ہے وہ کیا کیا ہے کون سی حقایت تھی وہ یہ ہے لَوْ شَرَطَا قَبْلَ الْعَقْدِ أَنْ لَا يُصْبِتَا بَيْنَهُمَا خِيَارَ بَعْدَ الْعَقْدِ صَحْ شَرْط وَلَازِمَ الْعَقْدِ بِلَفْزِ الْعِجَابِ وَلْقُبُولِ کہ اگر عقد سے پہلے شرط رکھ دی جائے اور اس شرط کو ثابت خیار ثابت نہیں ہوتا مگر عقد کے بعد یعنی عقد کے بعد جو ہے وہ خیار ثابت ہوتا ہے جب خیار ثابت ہوتا ہے تو صح شرط یہ عقد سے پہلے شرط لگانا صحیح ہے وَلَازِمَ الْعَقْدِ بِنَفْزِ الْعِجَابِ وَلْقُبُولِ اور عقد بھی لازم ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ سُمَّا نَقَلَ الْخِلَافِ انْبَادِ سُمَّا کے بعد پھر تیسری بات آ رہی ہے کہ نہیں تقدمِ شرط جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوتی اس کے کون قائل ہیں اصحابِ شافی قائل ہیں باز اصحاب پھر جو ہے وہ اس کے خلاف ہیں کہ خلاف کیا ہے کہ شرطِ متقدم مؤثر ثابت نہیں ہے باز شافی اصحاب جو ہے وہ اس کے قائل ہیں سُمَّا پھر سُمَّا کے ذریعے یہ واپس پڑھٹا جاتا ہے کہ نہیں تاثیر ہے شرطِ متقدم کی تاثیر ہے اس کی طرف سُمَّا قَالَقْ قَالَتْ شِيخْتُوسی شِيخْتُوسی کہتے ہیں دلیل نا ہمارے پاس دلیل نا سے مراد یعنی آگے خود بیان بھی کر رہے ہیں انہ کے ذریعے وہ کتنی دلیلیں ہیں تین دلیلیں ہیں وہ تین دلیلیں کون کون سی ہیں پہلی دلیل اَنَّهُ لَا مَانَهُ مِنْ حَاظِ شَرْتَ اس شرط سے کوئی اقلی مانے نہیں ہے کوئی امیں اس کی رکاوٹ کوئی چیز دکھا دیں کوئی مانے نہیں ہے اور دوسری دلیل وَالْأَسْلُ جَوَازُهُ کسی بھی چیز کو دیکھنا ہو کہ وہ شریع دور پر ثابت ہے یا نہیں جائز ہے یا نہیں تو اصل اس کی یہ ہے کہ وہ جائز ہے تیسری وَأُمُوبُ الْأَخْبَارِ فِي جَوَازِ شَرْتِ يَشْمِلُوْ حَاظِ الْمَوْزِ انْتَحَا اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ روایات جس میں شرط جائز ہے لگانا عقد میں وہ عام ہیں چاہے عقد سے پہلے ہوں یا چاہے بعد میں ہوں چاہے شرط پہلے عقد سے رکھی جائے یا ساتھ رکھی جائے یا بعد متن عقد میں رکھی جائے تو اس موزے کو بھی شامل ہے یعنی شرط متقدم کی تاثیر کے موزے کو بھی شامل ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جو پہلے شرط رکھی گئی ہے عقد سے وہ بھی اس کا ایک مورد موجود ہے وَنَحْوِهِ الْمَحْكِ عَنِ الْجَوَحِرِ الْقَاضِي اسی طرح کی حکایت کی ہے جوہرِ قَاضِي نے قَالَا فِي الْمُخْتَلَفِ صَحِبِ مُخْتَلَفِ نَنِ قَحَا ہے کیا قَحَا ہے عَلَا مَا حَقَا عَنْهُ جو حکایتیں آپ لوگوں نے کی ہیں جو آپ نے بیان کیا ہے بَعْدَزَالِكَ اس کے بعد وَإِنْدِ فِي ذَالِكَ انہی میں نَزَرُن انہی جو آپ نے حکایتیں کی ہیں میرے نزدیک اشکال ہے نظر کا معنی اشکال ہوتا ہے اور نظرن کا معنی یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے میری رائے اس سے ہٹ کے ہے نظرن جب بھی آتا ہے تو نظرن کا معنی دونوں وجہ ہو سکتی ہیں جو پہلے بات ہو اس کی مخالفت یا دو صورتیں ہیں یہ بھائی اچھا یہاں پھر کیا ہوگی یہاں ہوگی کہ پھر نہیں مطنِ عقد میں شرط کا ہونا لازم ہے کیا وہ یہ ہے نظرن فَإِنَّ شَرْتَ اِنَّمَا یا عطابر و حکم ہو کہ شرط کو محکوم کرنا حکم لگانا معتبر ہے کب لَوَوَقَعَا فِي مَتَنِ الْعَقْدِ جب مطنِ عَقْد میں کوئی چیز موجود ہو تو اس صورت میں وہ شرط معتبر ہوتی ہے ورنہ قابل قبول نہیں ہوتی لہٰذا صاحبِ مختلف کے نزدیک جدا ہے نظریہ ان کے نزدیک مطنِ عَقْد میں شرط رکھی گئی تو وہ قابل عمل ہے مؤثر ہے تاثیر اس کی ہوتی ہے وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَى لَا خَرَ خَلَقِهِ مُحَمَّدٍ وَأَوْلِ تَجْبِينَ الطَّاعِرِينَ جزاک اللہ